مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں میں نے بیان تو ریکارڈ کروانا ہی تھا یہ مجھے پرچی آگئی اچھا ہو گیا باقی جو حملہ ہوا ہے تو سوفی سے دس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی جس نے بھی حرکت کی ہے انتہائی درجہ کی جہالت کی ہے اور ایز انسانیت عمران خان کے صحت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کسی بھی بھی حملہ ہوتا انسان ہمارے ملک کے ایک فرد ہے اور مسلمان بھی ہے پاکستانی بھی ہے سابق وزیراعظم بھی ہے تو یہ تین حق ہیں اس کا مقصد کوئی جماعت کی ترجی دینا نہیں ہے کوئی بھی ہوتا تو ہم یہی بات کرتے ہیں اور یہی کرنی چاہیے اپنے اختلافات میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے باقی یہ کہ حملہ کیا کہ اس نے اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہے میں نے نہیں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور مجھے اس پہ ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہی اور غم غم ہوا ہے مجھے سے تکلیف دے عمل لئیے باقی جس نے بھی کیا ہے اگر یہ کسی نے کروایا اللہ ان کو بھی غارت کرے اور جس نے کیا ہے اللہ اس کو بھی عبرتناک اس کا عبرتناک سزد اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا جو بندہ شہید ہوئے اس کے لوہیدین اس قاتل کو لٹکوا سکتے ہیں باقیستان کا لوگ خاصی ہے اس میں اس کو سزا دلوا سکتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کے کیفرے کردار تک پہنچائیں باقی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس وقت بہت ہی ناگفتہ بھی حالات چل رہے ہیں دیکھو ہم نے بڑے بڑوں سے سنیا ہے کہ کسی بھی ملک میں تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک مستحق ہوتا ہے آپ کو بتایا ہے پہلے بنو میہ کا خاتمہ ہوا ہماری خلافت تھی وہ پھر بنو آپاس میں بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا یہ دوترا جھٹکہ لگاتا مسلمانوں کو پھر ہندوستان میں مغل بادشاہوں کا خاتمہ ہوا یہ بھی ہماری حکومت تھی جو ختم ہو خندلس کی حکومت کا اس سے پہلے خلافت کا خاتمہ ہوا وہ بھی ہماری حکومت تھی اسپین میں اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو یہ ہم بہت سارے دھچکوں سے گزر چکے ہیں ان تمام دھچکوں میں جو قدر مشترک تھی نا تین چیزوں میں سے جب کوئی چیز کمزور ہوتی ہے تو وہ ملک بالاخر فنا ہونے کی طرف جاتا ہے کسی بھی ریاست میں تین چیزیں ہونا ضروری ہیں ان تین چیزوں میں اگر دراد آنا شروع ہو جائے نا تو ریاست کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہمیشہ سے مسلمان اس خوش رہمی میں رہے جب بنو مئیہ کی خلافت تھی مسلمان اس خوش رہمی میں تھے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی وہ ہو گئی ختم اندلس میں مسلمان اتنی پاور میں تھے ان کا خیال یہ تھا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے غلطیاں کی ہو گئے ختم پھر یہ جو مغل بادشاہ تھے اتنی پاورف اکبر بادشاہ جو تھا نا جو بہدر شاہ زفر سے کافی پہلے گزرائی ہے پچاس سال اس نے حکومت کی اور ایسی پاورفل گورنمنٹ تھی نا اس کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اسی وقت سے وہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی اور وہ مسٹیک کی عوام کرتی ہے یاد رکھو میں ایک آپ سے بات بتاؤں کہ حکمرانوں کی بھی مسٹیک ہوتی ہے اتنی نہیں جتنی عوام کی ہوتی ہے اس میں حکمران کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو صحیح گائیٹ نہیں کر رہے ہوتے عوام کو اتنی پاورفل ہندوستان میں مسلمانوں کی ہزار سال کے قریب حکومت چلی ہے جس میں بنگلہ دیش پاکستان برما اور انڈیا تو پورا ہی تھا اس کے علاوہ بھی اڑاس پڑاس کے علاقوں پر بھی چودرہات ہماری تھی سری لنکا میں اور اس کے علاوہ جو قریب کے ممالک ہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑے سے گوروں نے آکے ختم کر دی بہت منورٹی میں تھے وہ ایک کمپنی آئی تھی اس انڈیا کمپنی سب کو بتا ہے منورٹی میں تھے وہ نے اتنی بڑی پاورفل طاقت وہ ختم کر دی ہے کیوں؟ اس بقی بھی علماء آواز اٹھا رہے تھے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کی تلافی نہیں کی تو اس ریاست سے ہمارا ہمیں ہاتھ دونے پڑیں گے لیکن اس میں بھی سمجھدار لوگ کم تھے جذباتی لوگ مارکیٹ میں نعرے بازی یہ سب چیزیں ہماری قوم کو بہت اچھی آتی ہیں سنجید کی سے سوچنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہیں پھر خلافت عثمانیہ میں وہاں بھی یہی ہوا وہ بڑی بڑی مسٹیکس ہو رہی تھی مذہبی تبتی کی طرف سے بھی صحیح گائیڈنس نہیں تھی مسئلہ سارا یہ تھا جو خلیفہ تھا نا مسلمانوں کا وہ کچھ اقدام کرنا چاہتا تھا تو مذہبی طبقہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا تھا اس کے سامنے اس پہ پوری پوری پریزنٹیشن پیش کرنے کی ضرورت ہے میں بہت ہی خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں وہ رکاوٹ بوش کو خلاف شریع سمجھنا شروع کر دیتا تھا بہت کچھ ہوا ہے تصور نہیں تھا کہ خلافت عثمانیہ ترکی کی ختم ہوگی اس کی ایسے کی جیسی ہو اب ہم اس کچھ فہمی میں اقتلائیں کہ پاکستان کا وجود کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ نہیں ہوگا ختم بات اچھی کرنی چاہیے لیکن جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا وہ غلطیاں سے اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آپ اس کچھ فہمی میں نہ رہے کہ یہ ملک بنائے تو قیامت تک بنے گئی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اگر ہم ٹھیک نہیں ہوئے تو ہمیں پاکستان سے بھی ہاتھ دھونے پڑھیں گے اس سے ہمارا لبرل طبقہ تو شاید فوش ہو جائے لیکن جو مذہب کو اور مذہبی طبقے کو نقصان پہنچے گا نہ صدیوں تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی سمجھتے ہو اور لبرل طبقے کو بھی شاید بات میں جا کے کچھ فائدے حاصل کرنا شروع ہو وقتی طور پر تو پورے ملک کی وات لگ جائے گی سب ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے تو پہلی جو ملک میں جو تباہی آتی ہے نا خلافتوں کے خاتمے ہوتے ہیں اور ملک میں جو ریاستوں کے خاتمے ہوتے ہیں اچھا ریاستوں کے اب ایسے خاتمے نہیں ہوتے کہ ریاست کا وجود ہی ختم ہو جائے تو ایڈمی پاور ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے ایسا خاتمہ ہوتا ہے جیسے لیویا کا ہوا جیسے عراق کا ہوا جیسے شام کا حال چل رہا ہے اس وقت وہ ریاست ٹوٹرے سے بھی زیادہ بدتر حالات ہو جاتے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک آپ معاشی سطح پہ آپ مستحقم نہیں رہتے تو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے ملک کے اندر معاشی سطح پہ پاکستان کی ایسی کی تیسی بولو نا ہو چکی ہے اور اس کی کوئی ایسی منجمنٹ نہیں ہے کوئی مضبوط پاورفل گورنمنٹ آئی نہیں پا رہی ہے جو ان پہ غور کرے کوئی پولیسیاں بنائے ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسری ٹانگ کھیچ رہی ہوتی دوسری آتی ہے وہ اس کی ٹانگ اسی میں ہماری زندگییں گزر جائیں گی اب صحیح کون ہے غلط کون ہے یہ میں بھی سیاسی تفترہ نہیں کروں گا کیونکہ میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں میں اسی کو فوگس کر رہا ہوں میں اس میں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے اور اس میں بہت ساری آرہا ہو سکتی ہیں میں اگر کوئی رائے دوں گا بھی تو کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے میں تو ایک اصولی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو معاشی سطح پہ جب کسی کوئی ملک مستحقم نہیں ہوتا تو وہ تباہی کی طرف جانا کیونکہ آپ جب بھوکے ننگے ہوگے تو پھر آپ بھیگ مانگنے پر آوگے جب بھیگ انسان مانگتے ہیں تو پھر آپ کی پولیسیاں نہیں چلتی ہیں پھر وہ کچھ بھی کروالے گا آپ سے وہ ایسی پولیسیاں آپ پر مسلک کرے گا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ خودی آہستہ آہستہ اپنا وجود ہو بیٹھے گا سب کچھ پھر ان کے حوالے جب آدمی کا پیڈ ہی بھرا وانا ہو میرے پاس لوگ شادی کر کے آتے ہیں کہتے ہیں میں پشتا رہا ہوں دوسری کر کے پشتا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تم معاشی سطح پر اسٹیبل ہو کہتے ہیں ہاں لگتیا بہت کچھ پشتانے والے کیوں بات ہی نہیں ہے اگر گھر میں پڑے ہو رہے ہیں پھر وہاں فون آنا شروع جائے گی میں نے کہا فون بند کر دوں جب آدمی معاشی سطح پر اسٹیبل ہوتا ہے تو بڑے بڑے غموں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا وہ کہتا ہے بھائی مجھے تنگ کرنا ہے تو ٹھیک ہے پھر میں اکیلہ رہوں گا گھر میں آؤں تو مجھے سبون ملنا چاہیے تو میں گھر میں آؤں گا اگر نہیں مل رہا تو میں گھر سے بار رہوں گا کتنا آخان ہوگیا نا لیکن اگر آپ معاشی سطح پر سسرال کے خرچے پر پل رہے ہیں پھر بیگم آپ کو تھپڑ بھی لگائے آپ کے سر بھی پوڑ دے آپ ہیلمٹ پہن کے جاؤں گے آپ ایک جیکٹ بنوال ہوگے لیکن آپ گھر کے باہر سو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس نہ ناشتے کے پیسے نہ ڈینر ہے تو پھر جو مرضی جیسا مرضی سسرال آپ کو چلائے گا آپ کو چلنا پڑے گا تو یہی حال ہے اگر آپ معاشی سطح پر بدحالی کا مزید شکار اتنا ہو گئے ہیں تو پھر ہم پر ہماری پولیسی ہیں نہیں چلیں گی ہم پر دوسروں کی پولیسی ہیں وہ تو لڑوا لڑوا گئے ہم پر ہمارا بیڑا غرق کر دیں گے ایک بات دوسری بات ہے سیاسی عدم استحقام کسی ملک میں جب کوئی پاورفل ریاست نہیں ہوتی تو اس کا بھی بیڑا غرق ہونا شروع دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو میں بات کر رہا ہوں پاورفل اسٹیٹ کی ریاست کی حکومت کی کہ حکومت پاورفل ہونی چاہیے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اچھی حکومت ہو یا بری حکومت ہو اگر آپ کے پاس حکمران سارے نیک اور اچھے ہیں لیکن ایک کی بھی پاورفل گورنمنٹ ہی نہیں آتی ہے ملک کا بیڑا غرق ہوگا کوئی پاورفل ریاست ہی نہیں آ رہی ہے جس کے پاس اختیارات ہوں تو ملک کا کیا ہو جائے گا کیوں کچھ سالہ بیٹھ کے کچھ کری نہیں سکتا ہو وہ کچھ کرے گا ادھر سے دوسرا اس کی ٹانگیں کھیچے گا کسی کی کانپے ٹانگیں گی کسی کی ٹانگیں کانپیں گی تو اسی میں ملک کی واٹ لگ جائے گی اس کو کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام الحمدللہ یہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں یہ بھی ہمارے ملک میں دبا کے سیاسی عدم استحکام الحمدللہ چل رہا ہے یعنی ملک کو تباہ کرنے والی ریاست کی بیڑا غرق کرنے والی یہ دوسری چیز بھی کیا ہے یہ برپور طریقے سے پائی جاتی ہے ایسے موقعے پہ جو لیڈر جو واقعی ملک کا سچا لیڈر ہوگا نا وہ اپنے مفاد کو قربان کر دے گا ریاست کے مفاد وہ کیا کرے گا کیا ریاست کو بچاؤ اپنا مفاد کیا کرو چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو لیکن ایسے لیڈر ہمارے کنٹری میں کیا چل رہے ہیں شاٹ چل ریاست ہے تو بیڑا غرق ہوگا ایک آدمی جو نا اہل ہے نا لیکن وہ پاور میں آ جائے خدا کی قسم پھر بھی ریاست کے بچنے کا امکان ہوتا ہے ظالم بادشاہ ہر دور میں رہے ہیں خلافتوں میں حجاج بن یوسف کیا کہ وہ نیک مسلمان تھا لیکن ریاست کیا تھی اسٹیبل تھی ریاست اسٹیبل تھی مسلمانی سرحدیں بڑھتی چلی آ رہی تھی تو ظالم حاکم ہو کرپٹ آدمی ہو لیکن ایک پاورفل ہو اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے وہ گڑھ بڑھ کرے گا اس کو جا کے سمجھایا جا سکتا ہے بھائی تو اس کو ٹرائیا جا سکتا ہے سہروزے کیلئے تبلیغ میں نکلوایا جا سکتا ہے پھر بھی غلط کرے گا تو کتنا کر لے گا ملک تو بچاوا ہوگا نا تب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم مسلط ہو جائے نا بخاری کے حدیث ہے اگر ہو گیا اور پاور میں آ گیا حاکم بن گیا وہ بچائے نا کسی طریقے سے وہ کرپشن کرے گا ضرور کرے گا اسٹیٹ کے اندر ہی کرے گا نا ریاست پہ تو کوئی بھی بادشاہ کوئی بھی حاکم کمپرومائز نہیں کرتا اس کو بتا ہے اگر بھول گیا تو میری گورنمنٹ گئی دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ سعودیہ کو بچانے کی تو کوشش کری رہا ہے نا غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بیس ہے لیکن ایک پاورہ حل بادشاہ ہے تو کم از کم اسٹیٹ تو محفوظ ہے نا اب سعودی عرب میں یہ والی اگر جمہوریت ہوتی جو ہمارے کنٹری میں چل رہی ہے سعودی عرب کا اب تک بیڑا چاہے وہ بہت ہی نیک آدمی بھی ہاتھ چپا ہوتا لیکن بیڑا گرہ ہو جانا تھا law تو ہے نا قانون تو ہے نا اس پہ دور آئے ہو سکتی ہیں کہ بادشاہ یہ صحیح کر رہا ہے بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے لیکن ریاست تو کم از کم محفوظ ہے نا پہلے تو ریاست تو بچے پھر آگے بعد کی چیزیں ہیں بندہ ہی مر گیا ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر آپریشن کر کے اس کے وال کھول لیں ہم نے ورنہ یہ بندہ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کسی کا سینہ کھول دینا کسی کا سینہ پھاڑ دینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے وہ کہہ گا بندے کو مرنے دینا پسندیدہ کام ہے اس کو بچاؤ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا اس آپریشن کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں ان کے ہم علاج کی کوچج کریں گے تو سیاسی سطح پہ بھی عدہ میں استحقام چل رہے ہیں اس سے بھی ملکوں کے دیوالیاں ہوتا ہے تیسرا جو سب سے ایمپورٹنٹ ہے یہ دو اگر عدہ میں استحقام ہو بھی جائے نا تیسرا اگر مضبوط تو تو بھی ملک بچ جاتا ہے وہ تیسرا ہے آپ کی دفاعی قوت جس کو آرمی کہا جاتا ہے جس کو فورسز کہا جاتا ہے جس کو فوج کہا جاتا ہے یہ اگر کمزور پڑ گئی عوام کی نظر میں ان کا ایمیج خراب ہو گیا عوام ساری ملکے گالیاں دینا شروع کر دے فورسز کو سمجھ لو اس ملکہ بہت جلدی بیڑا غرق ہونے والے چاہے وہ گالیاں صحیح دے رہے ہو میں صحیح اور غلط کی بحث میں نہیں پڑ رہا کہ وہ گالیاں دینے میں حق بجانب ہے یا وہ غلط گالیاں دے رہے ہیں صحیح گالیاں دے رہے ہیں اس پہ نہیں میں بات کر رہا لیکن اگر یہ ہوگا نا کسی بھی کنٹری میں تو فوج کا مرال ڈاؤن ہوگا اس کے بعد اس ریاست کی حفاظ ہے بولو نہیں ہو سکتا سمجھ میں آ رہی ہے بات اور یہ تیسری چیز بھی پاکستان میں بہت اروج پہ پہنچ چکی ہے دفاعی ادھمیں اس نے حکام ہوگی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے آپ کی جو بغداد کی جو جو فوج تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی نا تو وہ آگئے تھے تاتاری حملہ کرنے کے لئے اگر آپ چاہے وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا یہ ذہن میں رکھو کہ میں آرمی کی تعریفیں کر رہا ہوں یا آرمی کا دفاع کر رہا ہوں یا اس کو برا کہہ رہا ہوں اس میں تو بیسیوں ترزی ہو سکتے ہیں کوئی کہے گا باجوہ نے غلط کیا کوئی کہے گا فوج نے غلط کیا کوئی کہے گا صحیح کیا تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہونا اس ریاست کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جا دشمن بہرحال اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یار تم بے شک حق بیان کر رہے ہو یا باطل بیان کرو کرک بڑا اچھا ہی رہے ہو تم لوگ ہونا یہ چاہیے ملکیں نہیں آرہی میرا خانباز سے تو بریاست کا بیڑا غرق ہوگا تو تینوں کام خاندانی طریقے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں تو دعا کرو اس ملک کو کسی طرح بچانے کی کوشش کرو سمجھتے ہو اپنے سیاسی مفاد مت دیکھو میں فلان لیڈر کو مانتا ہوں تو جو ہو کہے گا وہ پتھر کے لکیر ہے بھائی بھار میں جائے سیاسی لیڈر ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے ملک کو بچانے کی کوشش کرنی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں اتنا خلوح مت کرو کہ آپ اس کو باپ بنا لو اپنا اور ریاست کو آپ سائیڈ پر ہمیں نہ آرمی سے نفرت ہے نہ محبت ہے نہ ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے نفرت ہے نہ محبت ہے نہ ہمیں کوئی پیسہ کمانے کا کوئی حوث ہے حضرت اللہ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک عسکری لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے ملک سیاسی لحاظ سے بھی استحقام ہونا چاہیے ملک معاشی لحاظ سے بھی اس کا استحقام ہونا چاہیے دو چیزیں میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں سیاسی استحقام میرے کنٹرول میں نہیں ہے معاشی استحقام میرے کنٹرول میں نہیں ہے میرے کنٹرول میں اتنا ہے کہ میں آرمی یا پاکستانی جو فورسز ہیں میں کبس کب اپنی زبان وہاں بند رکھ سکتا ہوں سمجھ میں آرہی بات کہ بھائی سیاسی اختلافات کو بڑھا کر اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ آپ کے ملکی ایسی کی تیسی ہونا شروع ہو جائے اور یہ ہو رہا ہے بھی اتنا نہ بڑھا ہے اپنے سیاسی اختلافات کو یہاں یہ بات اس میں میرا خیال ہے کوئی میری رائے سے اختلاف بولو کوئی بھی اقلبند آدمی ہوگا اختلاف پہلے ریاست کو دیکھو میرے بعض دفعہ کسی اچھے آدمی کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اچھا بہت ہے لیکن اس اچھے کو سپورٹ کرنے میں ریاست کی وات لگ رہی ہے بعض دفعہ کسی برے آدمی کو سپورٹ کیے جاتا ہے کہ برا ہے لیکن فیلحال اس کو سپورٹ کرنے میں ملک کیا ہو رہا ہے بولو نا دیکھو پنجاب میں ایک مخولہ مشہور ہے کہ بعض دفعہ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے گدھے کو بھی اپنا باپ بنانا پڑتا ہے پنجاب میں مشہور مسئل ہے بعض دفعہ انسان کو گدھے کو بھی اپنا باپ مجبوری میں بنانا پڑتا ہے تو اچھا برا ہونا یہ ایک الگ بحث ہے اور سیاسی فتح پہ آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو رائے ہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی دھرنے میں شریک ہیں کوئی دھرنے کے مخالفت کرنے اس پہ تو میں کوئی تفسرہ نہیں کروں گا اور اس پہ میں تفسرہ کر بھی نہیں سکتا اس کے لیے جو نولیج چاہیے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ اس کے لیے جب تک آپ بہت زیادہ گسیں گینی میں تو اتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں مسلم لیگ والوں سے بھی ملتا ہوں آپ کسی مسلم لیگ کے بڑے آدمی سے ملو گے وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا نماز شریف اور امام مہدی میں کوئی فرق نہیں میں تو ملتا ہوں نا آپ تو آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں نا ہم تو ملتے ہیں میں جب پی ٹی آئی والوں سے ملتا ہوں عمران خان کے بچپن کے دوست مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان سے میں بیعت ہو جاؤں جاں کہ اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے دنیا میں دیکھا نہیں پھر جب میں پیپرز پارٹی والوں سے بھی ملا ہوں بڑے بڑے لوگوں انہوں نے میرے بیانات کروائیں مجھے بلاول کے بارے میں ایسی باتیں پہتا چلی میں نے کہا یار ہم تو اس کو ایسا دو نمبر آتی سمجھتے تو اس سے بڑا نیک تو کوئی بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں انہوں نے بتایا ہم نے اس کو دیکھا غریب کو دیکھ کے اس کے آنکھوں سے آنکھوں سے آنسوں نکل رہے ہیں میں نے کہا یار میرے تو بھی نکلے موت نیک تو بھائی آدمی اتنی کنفیوزن ہے نا اس لائن میں کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کی اگر ہے مقصد اس لئے ہم نے ہمیشہ سے حد میرا جو آپ نے میں نے جو اپنا حدف بنایا ہے جو آدمی اچھا کام کرے اس کو کیا بولو اچھا بس اس سے آپ کی نہ آخرت میں پکڑوگی نہ دنیا میں کوئی سمجھدار آپ پر امیلی اٹھائے گا امیلی اٹھانے والے تو اٹھاتے رہے گے نہیں کون سمجھدار آدمی نہیں اٹھائے بھائی اگر عمران خان نے اکوانو اتا ہے میں اچھی تغریر کی اب خاندانی کام کیا اس نے قرآن کو در سے سلیبس کا حصہ بنایا بھائی ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ ہیں یہ کام مہنے خضور عمان کرے یہ کام نماز شریف کرے ابھی میں نے گورنر پنجاب کا انٹریو لیا ہے لاہور میں جا کے وہ مسلم لیگ کے ہیں کیوں لیا ہے ان کا انٹریو اس لیے کہ ان کے بہت اچھے اچھے کام ہیں حالانکہ مسلم لیگ کے ہیں یہ اس معاملے میں تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے اس میں نہ ہم کو جی وائی والے غلط کہہ سکتے ہیں نہ مسلم لیگ ہی غلط کہہ سکتے ہیں بھائی کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کہیں گے کیا یہ کیلے نکالنے والے تو نکالتے رہیں گے وہ تو ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں لیکن جو اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا بولنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی بولنا پڑے گا تو یہ طریقہ تو نیوٹل ہو کے کام کرنے کا بالکل ٹھیک ہے باقی آپ کو اگر کوئی سیاسی جماعت اچھی لگتی ہے آپ اس کو سپورٹ بھی ضرور کریں یہ تو ہمیشہ سے ملک میں رہا ہے ظاہر ہے جماعتیں جب ہی بنیں گے یہ پبلک ساتھ بھی تو دے گی نا لیکن خدارہ کسی کی عقیدت محبت میں چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے وہ جے یو آئی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی 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 ہو پی پس پارٹی ہو کسی بھی عقیدت محبت میں اتنا آگے نکلنا کہ ریاست کا وجود فطرے میں پڑ جائے اس کی میرے بھائی ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اور ہمارا ضبیر بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا آپ میری اس تقریر کو ان دھرنوں سے نہ جوڑیں یہ ایک لوہ ہے ہمیشہ کے لیے چاہے کہ کبھی بھی ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور اس لیے ہو رہا ہے کہ سیکیور نہیں ہے ہم لوگ ہم سیکیور نہیں ہیں اور یہ حملے کراچی میں روز گلیوں میں ہو رہے ہیں روزانہ قتل و غارت روزانہ کی بیسز پر ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن کنٹرول کرے کون اچھا اس میں الزامات بھی لگا رہے ہوتے ہیں اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا اس کا کام تھا اس نے گئے میں آپ کو بتاؤں میں جب میرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی یہ نا میں آپ کو اللہ کی غسم اٹھا کے کہتا ہوں بعض دفعہ انسان حقیقت سمجھتا ہے کیا ہے اور حقیقت بالکل اس کے الٹ نکلتا ہے اس لئے خدارہ تبصرہ نہ کرو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے الٹی کہانیہ نکل رہی ہوتی ہے بعض دفعہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ ہم بہت قاتل ہوتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ایسا نہ کوئی جنازے پر رو رہا ہوتا لیکن بعض دفعہ بتنی اتنی کھچڑی پکیوی ہے نا کنٹری کے اندر نہ کسی کے قتل کا الزام فلا پہ ڈالو نہ فلا پہ ڈالو آپ بولو مجھے نہیں پتا جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس جو کچھ کہو گے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو ابھی صحابی قتل ہوا تھا کس نے مارا میں نے کہا مجھے نہیں پتا کس نے مارا کہیں آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں مارا میں نے کہا مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہو سکتا انہیں مارا کہیں اچھا اس نے مارا ہے یہ میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا ممکن ہے انہوں نے مارا لیکن جب تک یقینی میرے پاس حیل نہیں ہوگا میں کسی کو گرا بھلا نہیں کہوں کیونکہ اس بات کا خطر ہے کہ کسی بے گنات ا žeلزام کیوں لگایا پ trucks میں مارا میں نہیں ہوا میں نے نہیں مارا بس میں یہ کہ اسے سکتا ہوا میں نے وہ ایک موٹے آدمی کی ڈیتھ ہوئی نا تو جنازے کو کندہ ہی نہیں دی رہا تھا بار بار لوگ کہہ رہے ہیں اٹھاؤ اس کو کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی ہم کیوں اٹھا ہے تو بھائی بہت سحافیوں کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ سحافی کا یہ تجزیہ ہے بھائی یہ تجزیہ بھی کوئی یقینی نہیں ہوتے بہت سے سحافی پیڈ ہوتے ہیں کسی کو پی ڈی آئی سے مل رہا ہے کسی کو جے یو آئی سے مل رہا ہے کسی کو مسلم لیگ سے مل رہا ہے کسی کو باہر سے مل رہا ہے سمجھ رہے ہونا اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں یہ فرق کرنا یہ والا اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے دماغ کا دہی ہو جائے گا آپ نہیں فیصل کر بہت مشکل ہے ممکن ہے لیکن اس ممکن کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے نا اس کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے سمجھتے ہو تو اس لیے چپ کر کے بیٹھو دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مل کی حالات کو کیا کر دے کوئی درست کر دے مل کی کوئی پاورفل حکمران آ جائے کوئی خاندانی قسم کرنا کوئی چترون لگا دے سب کو تب یہ سب کی دھوکیں برابر کر دے بلے وہ عمران خان ہو بلے وہ مولانا فضر رمان ہو بلے وہ نواز شریف ہو بلے وہ باجبہ ہو بلے وہ زرداری ہو ملک تو اسٹیبل ہوگا نا زرداری کو پھر ہم اپنے چھپڑ میں جا کے سمجھائیں گے ہو سکتا ہے مان جائے کہ ایر آدھی کھانے کے میں اجازت دے رہے پھر بھی اتنی بدحالی نہیں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہے زرداری کا دور تھا میں کہاں زرداری کو سپورٹ کر سکتا ہوں خدا کی قسم اس حالات سے پھر بھی اچھا تھا ان حالات سے اچھا تھا جو ابھی ہو رہے ہیں خارجہ پولیسی ہماری بہترین چل رہی تھی اس وقت اس نے خارجہ پولیسی میں کچھ ہڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کی بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہیں اب ایسا نہ ہو کہ آپ زرداری کو ہونٹ دے دیں جا کے میرے کہنے پہ دینا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ غلط آتمی ہو لیکن ایک پاور کے ساتھ ہونا تو اس کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے اس کے غلطیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے نہیں ہوتے جتنے سیاسی عدم استحکام جب ہوگا نا ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اس سے ملکی وارٹ لگے گی اور اس کا ذمہ دار کچھ لوگ کہتے ہیں اس سیاسی عدم استحکام کا فلا ہے کوئی کہتا ہے فلا ہے آپ جب جاؤ گے نا تو کوئی اور ہی کہانی نکل رہی یہ نہ فلا ہوتا ہے نہ فلا ہوتا ہے کوئی اور ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے اس لئے الزامات مت لگاؤ کسی کو برا بلا مت کہو اپنے پاؤں پہ گلھاڑی مت مارو